بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں اسلام آباد میں کافی حل چل ہے میں نے کہا وہ آپ کے سامنے جلدی جلدی رکھ دیں کیونکہ جو پاکستان کے سیاست کا جو ماحول ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور یہ ہفتہ بہت ہی امپورٹڈ ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے فیصلے اور بڑے بڑے برج الٹنے ہیں کہ کس طرف اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے یہ ساری ہیپننگز اسی ہفتے میں تقریباً ہو جانی ہیں دوسرا الیکشن کی جو تیرہ تاریخ کی جو فائنل ڈیٹ ہے ٹکٹوں کے حوالے سے وہ بھی اسی ہفتے میں ہی پتا چال جائے گا کہ اب الیکشن کمیشن کیا بھونڈی حرکت کرتا ہے وہ اس کو پی ٹی آئی کا جو بیٹ کا فیصلہ اسے مان کر بیٹھ جاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی سپریم کورٹ جاتا ہے اگر سپریم کورٹ جاتا ہے تو پھر یہ جو ٹکٹوں والا معاملہ ہے پھر وہ لٹک جائے گا کیونکہ جو تیرہ تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے پھر وہ ختم ہو جائے گی اس کی پوری ڈیٹیل اور نون لیگ کے اندر اس ٹیم کیا جنگ جاری ہے کہ ٹکٹوں کے اوپر لڑائی ہے جو نون لیگ کے خاص پٹواری تھے خاص پٹواری جنہوں نے اپنا سیاسی کیریئر دعو پہ لگا دیا تو ہی نے عدالت لے لی لوگوں کی گالیاں سنی رات دن سوتے اٹھتے نون لیگ نواز شریف کا نام لیتے تھے ڈیفینڈ کرتے تھے ان کے ساتھ نواز شریف نے کیا ہاتھ کیا ہے مرم نیواز نے کیا ہاتھ کیا ہے وہ بھی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان کے حوالے سے ایک اور بڑی کامیابی وہ یہ کہ سائفر ٹرائل کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے ذرا تھے عمران خان کی خبر کے اوپر کہ عمران خان کا جو سائفر ٹرائل چال رہا تھا اس کے اوپر عدالت کا اسٹے تھا آج کے دن لیکن آج جب دوبارہ وہ سماج شروع ہی تو عدالت نے وہ اسٹے ہٹا دیا لیکن اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے وقلاء نے ان کو بتایا کہ جی ہمیں تفشیش ہے اس طرح کہ ٹرائل جس طرح آپ کہتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے پھر وہی سیکرٹ ٹرائل ہو جاتا ہے جیل کے اندر کسی کو جانے نہیں دیا جاتا نہ ہی کوئی بات سنتا ہے نہ ہی یہ وقلاء کو جانے دیا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ تو عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ چودہ دسمبر کے بعد چودہ دسمبر کے بعد جتنی بھی کروائی ہوئی ہے سائفر ٹرائل کے اندر اڈیالا جیل میں وہ ساری کی ساری کل ادم قرار دے دی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جاجابل حسنات صاحب وہ بلکل چڑھ دوڑے وہ ان کو بس اتنی جلدی تھی کہ جلدی جلدی سے کسی طریقے سے یہ میں ٹرائل کمپلیٹ کروں اور سزا سنا دوں عمران خان کو اور کوئی ان کے پاس چارہ تھا نہیں وہ دوبارہ یہ علاقہ پہلی بار بھی نہیں ہو رہا پہلے بھی عدالتوں نے یہ حکم دیا لیکن جاجابل حسنات نے اپنی مرضی کی اس کو کوئی اوپن ٹرائل نہیں کیا اور اسی طریقے سے جیل کے اندر یہ چیزیں اپنی جاری رکھیں لیکن آج پھر عدالت نے اس ساری چیزوں کو ریورس بیک کیا ہے اور پی ٹی آئی نے ساتھ یہ بھی درخواست کی ہے کہ آپ بیرائے مربانی اس ججابل حسنات صاحب کو تبدیل کریں کیونکہ آپ جو بھی آرڈر دیتے ہیں یہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کرتا پھر بات وہیں گھوم پھر کر آ جاتی ہے تو آپ اس کو بھی چینج کر دیں تاکہ یہ سائفر ٹرائل اوپن ٹرائل چلے کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے سائفر کیس کوئی اتنا آسان کیس نہیں ہے تاکہ سب کو پتا چلے کیا ہوتا رہا ہے دوسری طرف نون لیگ کے اندر اسٹم جنگ جاری ہے ٹکٹوں کی کوئی ٹکٹ کیا کہتے ہیں کسی جن کو ملنا چاہیے ان کو ملنی رہا جن کو نہیں ملنا چاہیے ان کو وہ زبرسی دے رہے کہ بھی آپ لے لو آپ لے لو آپ یہ اندازہ لگا لیں خابر منی کا آپ تو نام جانتے ہوں گے جس نے عمران خان کے اوپر اتنے گندے اور گھٹیا الزامات لگائے تھے ان کے بھائی کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے نون لی کا ٹکٹ اب آپ یہ ساری کہاڑیوں کو جوڑتے جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارے مورے کیوں لانچ ہوئے تھے عمران خان کی جو اخلاقی اور نیجی زندگی کے اندر جو گند اچھالا جا رہا تھا یہ کیوں اچھالا جا رہا تھا ان کو کس بلیک میلنگ کے تحت تو یہ لانچ کیے گئے تھے خاور مانیکہ کے بھائی کو ٹکٹ مل گئی ہے اور جو فراغ ہوگی فراغ ہوگی ساری سال دو سال ہو گئے یہ مریم نواز کو یہ راگ علابتے ہوئے اس کے سسر کو بھی نون لی کا ٹکٹ مل گیا ہے اب آپ سوچیں کہ ان کی کیا وقت رہ گئی جب یہ خود اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ان کے مین بندے تھے جن کو ملنا چاہیے تھا جن کا حق بنتا تھا جنہوں نے بلا شک وہ ہمارے مخالف صحیح لیکن جو ان کا جس طریقے سے وہ اپنی سیاست دعو پہ لگا کر اپن کیریئر دعو پہ لگا کر سیاسی وہ نون لی کو ڈیفینڈ کرتے رہے ان کو انہوں نے نواز شریف صاحب نے دونوں لاتیں کٹھی مار دی کہ چولو دفع ہو جاؤ ایک دانیال عزیز دوسرا تلال چودری ان کو ٹکٹ نہیں ملے ابھی حیرانی والی بات وہ بیچارے روتے پھر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور دوسری طرف آج پی ٹی آئی نے بھی ٹکٹیں تقسیم کرنی ہیں انہوں نے آج ڈیٹ دی تھی کہ آج ہم جو جو پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ الیکشن لڑیں گے ان کے ٹکٹوں کے نام اناؤنس ہو جائیں گے ان کے ٹکٹ ان کو جاری کر دیے جائیں گے وہ ابھی تک آئی نہیں ہے جو ہی اپڈیٹ آئے گی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے دوسرا جو نائب کیسز جو توشہ خانہ والا جس میں فرد جرم آئید کیا گیا تھا عمران خان اور بشرا بی بی پہ جس کی صحت سے انہوں نے انکار کیا اس کو بھی آج عدالت نے اسٹاپ لگا دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کروائی اپنا پھر آگے کیسے چلتی ہے پی ٹی آئی کے وکلا نے ان کے درخواست دوبارہ دائر کر دی ہے کہ جی ان کو خارج کیا جائے لیکن چیزیں ابھی ڈیویلمنٹس بہت ہو رہی ہیں اندر کھاتے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ بلے کا نشان آتے ہی الیکشن کمیشن کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے کہ بھی یہ کیسے ہو گیا آج انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا ہوئے اپنا اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اب اس بلے کو کیسے واپس لینا ہے آخری آپچر ان کے پاس یہ کہ یہ دوبارہ پٹیشن ڈال دیں سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کریں تو ابھی تک ان کا اجلاس جاری ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ جب پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کریں تو وہ ابھی تک کل کا فیصلہ آیا ہے ابھی تک الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا بلے کا نشان اپنی ویب سائٹ پہ جاری نہیں کیا نہیں ڈالا جس کی وجہ سے آج انہوں نے اپنا ہنگامی اجلاس بلائیا ہوا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک بھونڈی ارکت اور کی جائے اور وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے جائیں اس بیٹ کے نشان کو ختم کرانے کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر چیزیں تھوڑا چینج ہوگی کیونکہ تیرہ تاریخ ڈیڈ لائن ہے ٹکٹوں کے حوالے سے الیکشن کے جتنے ٹکٹیں جس پارٹی نے تقسیم کرنی ہے اس کے لیے ڈیڈ لائن ہے اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام مزید لمبا ہوگا اور پھر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ قاضی فائد عصہ کیا کرتے ہیں کیونکہ اب یہ ساری چیزیں اسی سائیڈ پہ جا رہی ہیں عمران خان کو اللہ پاک ہر جگہ سے عزت سے نواز رائے اور وہ نکلتا جا رہے اور نون لی کی چیخیں نکلتی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کا بلے کا نشان کا واپس آنا عمران خان کا سائفہ ٹریل پھر زیرو سے شروع ہو جانا یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ضرور اس میں بہتری محسوس کریں گے باقی سپریم کورٹ نے جو پرویز مشرف کے حوالے سے فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے اس کا بھی انتظار ہے کہ اس کے طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا کیا رییکشن آتا ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتی ہے یا اس کو منوان قبول کر لیتی ہے یہ چیز اپنی جگہ پہ برقرار ہے جسٹس جو اپنا جنہوں نے استیفہ دیا ہے جسٹس مزاہر لی نکوی صاحب اس کی بھی اندر کی کہانیاں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو کس طرح پریشرائز کیا گیا کس طریقے سے ان کو استیفہ دینے کے اوپر مجبور کیا گیا یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں لیکن ابھی تک ان کا استیفہ صدر صاحب نے منظور نہیں کیا ابھی تک نہیں ہوا سپریم کورٹ کے اندر جناب جو وہ ان کا جو قاضی فائزہ صاحب ہے وہ ابھی اپنے تکاروائی جاری رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کیا مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھیں مزید انشاءاللہ جو ہی کو اپ ڈیٹس آتی جائیں گی وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں ضرور بتائیں گے اب تک لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں آپ کے سپورٹ کی ضرورتیں لائک کمنٹ ضرور کیا کریں اسلام علیکم